اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک ٹو میر چینل میں نے کل ایک پوسٹ لگائی تھی کہ آپ لوگ گروہ لے چاول سیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹوٹیا ریپ تو زیادہ تر لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ گروہ لے چاول تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروئی گروہ لے چاولوں کی خاص ریسپی ویسے بھی شبان کا مہینہ ہے لوگ نظر نیاز کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کچھ میٹھی ریسپی ہی ہونی چاہیے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے دو کپ چاول لینے ہے اور دو کپ ہی آپ نے گروہ لینا ہے جتنے آپ چاول لیں گے آپ نے اتنی ہی مقدار میں گروہ لینا ہے گروہ آپ کے پاس نیا یا پرانا جو بھی ہو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے دو عدد کا دکش کی ہوئی گاجرے آپ لوگ چاہیں تو نائف کی ہلپ سے انہیں کٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے انہیں باریک چاپ کیا ہے اس کے علاوہ لیں گے ہاف کپ دود دود میں نے لیا ہے شیرہ بنانے کے لیے ساتھ ڈرائی فروٹس میں لیں گے خجورے یا پھر جو جن کو ہم کہتے ہیں شوارے تو یہ وہ ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے بڑفی اس کو میں نے اوون میں تھوڑا سا گرم کیا اور اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ملٹ کر لیا ہے ساتھ ہی لیں گے سون ہلوہ کچھ بادام لیں گے اور ان کو میں ایک دفعہ گرم پانی میں بھگو کر چھلکے اتار لوں گی اس کے علاوہ کشمش لی ہے اور ساتھ لی ہے گڑی لونگ لیں گے تین اندر دو ٹیبل سپون سونف اور تین سے چار سباز الائچی میوہ یا پھر کشمش جو ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کے یہ ایجز جو ہے وہ اتار لینے ہیں اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے واش کر لینا ہے باداموں کو بھی میں گرم پانی میں بھگو کر ان کے چھلکے اتار لوں گی میرے پاس تو سون ہلوہ اور برفی پڑی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں جادی تھی تو میں نے وہ یوس کر لی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اسے سکپ نہیں کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک کپرے میں گرم کو لیں گے اور اس طرح سے اس کو باریک باریک سا کوٹ لیں گے دودھ کا کپ میں نے سائٹ پہ کر دیا یہ نہ ہو کہ کچھ کا کچھ اور ہی ہو جائے یہ دیکھیں گرم کو میں نے ایزیلی چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر لیا ہے اس طرح آپ کی میرمنٹ جو ہے وہ ایکوریٹ رہے کی آپ لوگوں نے بھی پہلے گھر کو اچھی طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ لینا ہے پھر اس کو میرمنٹ کرنی ہے جتنے آپ نے چاول یہ تھے اسی قوانٹیٹی میں آپ لوگوں نے گھر لینا ہے اگر آپ بڑے پیسز میں ہی رہنے دیتے تو اس کی میرمنٹ جو تھی وہ پروپر نہیں ہو سکتی اور اب اگین جاتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف یہ دیکھیں میں نے گروہ جو ہے اس کو بھی کوٹ لیا ہے اور ریمیوک بھی دھوکر رکھ لیا ہے جو چھوارے تھے ان کو میں نے اس طرح سے لمبے لمبے پیسز میں کٹ کر لینے بھی آپ نے واش کر لینا ہے باداموں کے چل کے اتار لینے ہیں اور فوڈیز اگر اب بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آیا ہے تو کارنڈلی سے سبسکرائب کریں سبسکرائب یا لائک کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے بھیج جو لائک سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے چھوٹا سا انام ہوتا ہے میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے دوسری طرف ہاپ کپ دودھ لیں گے ایک برطن میں اور اس میں سارا کا سارا گر شامل کر دیں گے اور اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ ہم لوگ شیرہ تیار کر رہے ہیں آپ لوگ دودھ کی جگہ پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ زیادہ پانی یا دودھ مت ڈال لیجے گا نہیں تو اسے خوشک کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے اور یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے گر ملٹ ہو چکا ہے اور گر نے بھی پانی چھو رہا ہے تو جس کی وجہ سے اس کی کوانٹی جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ ہمارے چاول جو ہے وہ بھی بوائل ہو چکے ہیں اس میں ابھی بھی ایک کنی باقی ہے جب آپ دیکھیں کہ گر جو ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ تک ملٹ ہو گیا ہے تو آپ نے اس میں باقی کے اجزاء شامل کرنا سٹارٹ کر دینے ہیں اگر آپ اسے بہت زیادہ پکائیں گے تو یہ شیرہ سکت ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارے چاول جو ہے وہ بھی سکت ہو جائیں گے اور اب اسی گر کے شیرے میں ہم لوگ گھی شامل کریں گے میں نے ون کپ گھی آٹ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے تمام چیزیں جو ہے آٹ کرنا سٹارٹ کر دینے ہیں ساتھ ہی اب ہم ڈرائی فوٹس بھی آٹ کر دیں گے جس میں میں نے میوہ بادام اور گھڑی لی ہے آپ لوگ چاہے تو کوئی اور ڈرائی فوٹس بھی ڈال سکتے ہیں جیسے گی پستا کاجو یا پھر اکھ روڑ جو بھی آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہو آپ لوگ وہی ڈالیں چلے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے اب آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیوں صرف ہاف کب دودھ ڈالا تھا یہ دیکھیں گھڑنے بھی کافی سارا پانی چھوڑا ہے اور اب یہ پانی جو ہے چاولوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اسے خوشک کرنا ہی اصل کام ہے اسے خوشک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ہائی فلیم پر انہیں پکانا ہے اور آپ لوگوں نے ڈھکن نہیں لگانا ڈھکن کھول کر ہی اسے پکائیں گے تاکہ جلدی سے پانی جو ہے وہ ویپوریٹ ہو سکے اور اگر آپ لوگ چھیڑا جو ہے بہت زیادہ پکا لیتے تو ہمارے چاول جو ہے وہ بہت زیادہ سکت ہو جانے تھے اور چلیں اب ہمارا جو مین کام ہے وہ یہی ہے کہ پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے پھر ہم لوگ اسے دھم پر دیں گے چلیں سات سے آٹھ منٹ پکانے کے بعد پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس پر میں برفی ڈال رہی ہوں تھوڑی تھوڑی دور کر اور ساتھ سون الوہ جو ہے وہ بھی اس پر ڈال رہی ہوں یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ منٹ ڈالیں اب میں نے دھکن پر دم کور لگا دیا ہے اور اب ہم اسے دم پر رکھیں گے بلکل سلو آنچ پر یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد ہمارے کھلے کھلے سے چاول ریڈی ہو چکے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ سیلے کے چاول جو ہیں پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں یہ آم باسپتی رائیس جو ہیں وہی یوز ہوتے ہیں سیلہ پسند نہیں کیا جاتا ہے اسی لئے میں نے سیلے سے نہیں بنائے لیکن پھر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر کھلے کھلے رائس بنے ہیں آپ لوگ بھی نے ضرور ٹرائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ